سپریم کورٹ نے کراچی کو بل بورڈ سے پاک کرنے کے لیے سندھ حکومت کو 21 جولائی تک کی حتمی ڈیڈ لائن دے دی ہے پیرول پر رہا قیدیوں سے متعلق ریپورٹ بھی مسترد کرتے ہوئے دو ہفتوں میں ریپورٹ طلب کر لی کراچی بے امنی کیس کی کاربائی پر دیکھتے ہیں غیاس الدین کی یہ ریپورٹ کراچی میں بد امنی کیس کی سماعت سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں جسٹس امیر ہانی مسلم کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ نے کی عدالت نے پیرول پر رہا قیدیوں سے متعلق ریپورٹ مسترد کرتے ہوئے چیف سیکرٹری کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دیتے ہوئے حکم دیا کہ دو ہفتوں میں تفصیلی ریپورٹ پیش کی جائے سماعت کے دوران عدالت نے آئی جی جیل خاناجات سندھ کے پیش کردہ ریکارڈ پر ازارے برہمی کیا جسٹس امیر ہانی مسلم نے ریمارکس دیئے کہ جیل حکام کو کتابیں دیکھ کر بتانا پڑھ رہا ہے کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے جسٹس خلجی آریف نے ریمارکس دیئے کہ آپ لوگ عدالت کو مطمئن کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہیں حضرت نے حکوم دیا کہ کمیٹی کی ریپورٹ پر آئی جی جیل اور ہوم سیکرٹری اپنا بیان ریکارڈ کروائیں گے اگر ریپورٹ اتنان بخش نہ ہوئی تو افسران کی چھٹی کر دی جائے گی سماعت کی دوران ایڈیشنل ایٹورنی جنرل نے کراچی میں بیل بورٹ سے مطالق ریپورٹ پیش کی جس میں عدالت کو بتایا گیا کہ شہر سے بیل بورٹ ہٹا دیئے گئے ہیں جسٹس امیر ہانی مسلم نے ریپورٹ مسترد کرتے ہوئے اپنے ریمارکس میں کہا کہ اب تک بیل بورٹ لگے ہیں اور عدالتی حکم پر عمل درامت نہیں ہوا عدالت نے حکم دیا ہے کہ اگر 21 جولائی تک غیر قانونی بیل بورٹ نہیں ہٹائے گئے تو عدالت مناسب فیصلہ دے گی عدالت نے کراچی کو بیل بورٹ سے پاک کرنے کے لیے حکم کو 21 جولائی تک کی حتمی ڈیٹ لائن دے دی ہے